موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزہ میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو جناب آج لنچ پہ بنے گا لوکی کی خوش تو چلیے کچن میں چلتے ہیں مہاں ہوں اس کی تیاری کر لیتے ہیں یہ اس طرح کا ایک قدو یا لوکی جو بھی بولی جب لے لیتے ہیں اس کو اس طرح اس کو اس طرح گھاس بھس لیں گے تاکہ اس کا کڑوا پنجو بھی ہوگا کسہ پنجو بھی ہوگا یہ نکل جائے اس کو میں چھلوں گے اس کے بعد دھولوں گے اب یہ دیکھیں اس طرح قدو کس کر لیا ہے اس کو پانی کافی زیادہ چھٹا ہے اس میں اب اس کو پانی کو نچوڑ نچوڑ کے نکال لیں گے اب یہ پورا اس طرح پانی نچوڑ کے نکال لیں گے اور جو پانی اس میں سے نکلا چھوڑنے کے بعد یہ پانی کو پھیکیں گے نہیں بعد میں اس پانی کا استعمال کریں گے اس ہی کری میں تو چلیے کچھن میں چلتے تو چلیے آپ اس کی سب سے پہلے کوفتے بنا کے پرائے کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ ریپائن ڈال دیئے اس میں اب یہ کدو کس کیا ہوا لاؤکی ہے اس میں ستتو ڈالیں گے دو چمچ بھر کے اگر ضرور پڑی تو اور زاوے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ستتو نہیں ہے تو بیشن بھی مون کے ڈال سکتے ہیں ہری میرز بار ہی کٹ کے یہ ڈال دیئے اب اس میں درہ سے ادرک لسن کا پیسٹ سوکے مسالے مرچی پاورڈر ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سے گرام مسالہ تھوڑا سے زیرہ پاورڈر نمک ان کو اچھی طرح ملا لیں گے چل یہ اچھی طرح ملا لیں گے تھوڑا سوکھا ہے یہ اور یہی پانی اب اس میں تھوڑا سے ڈال دیں گے بس چلی اب اس طرح بنا کر ڈال دیں گے تیل میں اب جو بھی شیف بنانا چاہیے چاہتے ہیں بنا لیے چلی اب اس طرح چلی اب اس طرح ماشااللہ کتنے اچھے کوپتے بن رہے ہیں تو بس اب اس کو مکال لیتے ہیں ڈال دیں گے ڈال دیں گے ایک بار اور تھوڑا سا بچا ہوا ہے اس کو بھی دل لیتے ہیں پہلے آج کو تیز رکھئے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آج دھیمی کر دیئے دیکھتا ہے کہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے ایک نھرنا موننا سا پفتہ میں پہلے دوسری کڑائی میں تل رہے تھیں لیکن اس کو مجھے لگا کہ تیر بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا مجھے تیسیلے میں اس کو ہٹا کے پھر سے آرین کی کڑائی میں تل رہی ہوں اس کو اس کو بھی تیر زیادہ ہے تیر بلکل نکال لیں گے اس میں سے بھی چلیے دو چمچ اپ تیر ڈال دیں گے اس میں اور اس میں یہ تیر پیاس باریک پیس لیں اس کا مسارہ تیار کرنا ہے چلیے ایک ٹی سپون اگرہ کلسن کا پیس ڈال دیں گے اور یہ چچا ناریل اس طرح بنا کے میں میں کیوٹس میں رکھ لیتی ہوں آئیس ٹری میں وہ ڈال دیں گے اگر ناریل نہیں آپ کے پاس تو کاجو کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کھانے میں ناریل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ ہم لوگ پیس کے اس کو آئیس ٹری میں رکھ لیتے ہیں سکھے مسالے خلدی پاؤڑر میرچی پاؤڑر اور یہ دھنیا پاؤڑر تھوڑا سے پانی اب جو ہی بچا ہوا تھا کدھو کس کرنے کے بعد کدھو میں سے جو پانی نکلا وہ پانی بھی ٹال جیں گے دو چمچ دہی سترا ہی نانے کے بعد یہ پوکتے ڈالتے ہیں aser چیز پول چیز پول چلی دیکھ لیتے ہیں ایک بار یہ پترہ اچھیتا سے اب اس کو تھوڑی در دینے یہاں سے پکا لیں گے تاکہ تیل اچھے سے چھوٹ جائے اب اس کے بار اس میں خراب دینیاں پکا لیں گے اس کو دینے یہاں سے پکا لیں گے بس اتنا ہی شوربہ رکھ کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ پانی اچھی طرح کوپتہ ابزورب کر دیں اس سے لیے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں چلیے ڈی شورٹ کر کے بتاتی ہوں یہ بند گئے ہیں ہمارے مزدار سے لہکی کی کوفتے تو ایک بار آپ لوگ بھی بنا کے کھا کے دیکھئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسے لیے یہ میں ہماری ریسپی اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ میں اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں موسیقا موسیقا موسیقی